اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لتداد ردو اسلام بے شماد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جو عزیز دوستو یہ پیچھے کا مول ارم اگر آپ دکھا سکیں یہ دیکھیں پہاڑی اور پہاڑی کے اوپر یہ چھوٹا سا ہٹ بنا ہوا اسی طرح اگر اس کی جانب دیکھیں تو یہ ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا بنا ہوا پھر ہٹ اور پھر یوں ایک ایسا یونیک سا سٹا بنا ہوا ہے جو کہ اس پوری بیلٹ میں جسے ہم ناران ویلی کہتے ہیں جو کہ کم از کم او پیش ایک سو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بالا کوٹ سے چلتی ہیں اور بہت سا ٹاپ تک جاتی ہیں تو وہاں سے سو کلومیٹر اور آگے پینسٹ ایک سو پینسٹ کلومیٹر کی پوری رینج میں آپ کو ایسا سٹ اپ نہیں ملے گا اور یہ ایڈونچرز کے نام سے دی ایڈونچرز کے نام سے ایک سٹ اپ بنایا گیا یہاں پر اس کے اندر کیا چیز رکھی گئے یہ ہیوی بائکس رکھے گئی ہیں اور ہم آپ دکھا سکتے ہیں اس طرح بیک سائٹ پر یہ آئیں تو یہ دیکھیں اس طرح کی یہ بڑی آپ کو ڈبل کے بند نظر آئیں گی جو س پہاڑوں پر چلنے والی ہیں پہاڑوں پر چلنے والی ہر چیز کو یہاں پر ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور اس کو ایک خوبصورت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مادلز رکھے گئی ہیں یہاں پر کہ ان گاڑیوں کے مادلز کے ساتھ آپ کو انٹریڈیوز کرایا گیا ہے اور ہم آئیں میرے ساتھ ہم آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ایک یونیک سیٹ اپ اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں یہاں کی جو پاڑی یہاں موجود تھی اس کو کٹا نہیں گیا ہے جو جہاں چیز موجود تھی وہیں پر اس کو ڈیکور کیا گیا ہے ڈیکور کرنے کے بعد اس کے اوپر ٹاپ پر دیکھیں تو یہاں پر بھی بندے بیٹھ سکتے ہیں اس ٹاپ پر دیکھیں تو یہاں پر بھی لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے آئیں یہاں پر اس سیٹ پر بھی ان کی سیٹنگ موجود ہے لیکن سامنے دیکھیں یہاں پر ریسٹورنٹین کا کچن ہے یہاں پر آپ کو دکھاتی ہے کہ کیا کوئی سیٹنگ بنی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ارم آئیں گے یہ دیکھیں پانی کا جو نیچرل سیٹ اپ ہے وہ بھی یہاں پر بنایا گیا اور اس میں غالباً مچھلیاں بھی کوئی رکھی گئی ہیں کافے شاپ بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ جوس ہے کافے اور جوس میں ایک چیکس پر کہہ رہا ہے بہت بڑا ان کا وسیع منیو ہے جس میں ہر قسم کی چیز ملتی ہے یہاں پر باربیو کیوں کے لیے اس وقت انگیچی بھی اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہے اور یہاں پر جسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو لے تختے بھی نہ تو یہ تکھا رہے ہیں اور ایک چیز کے لیے رات کے سٹ اپ کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ ایک کسی تعداد میں ہمیں سٹاف نظر آ رہا ہے جو کہ کسی بھی یہاں کے میجر بڑے جسے فائی سٹار تو یہاں پر اپنی ہی کوئی نہیں ہے لیکن اگر ہم کہیں تو کسی ٹری سٹار کے پر اپنی کی طرح سارے یونی فارم میں اور تمام ایس سو پیز کے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے لوکل کلچر کو بھی محفوظ کیا ہے لوکل کلچر کیا تھا یہ جاننے کی ضرورت ہے لوکل کلچر تھا کہ پتھروں کی یہاں پر موارتیں بنتی تھی دیواریں بنتی تھی اور ان دیواروں کے ساتھ لکڑی کا استنبھال ہوتا تھا یہاں چلتے چلتے راستے میں ایک اور خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے یہ ساتھ اس کو فوکس رکھیں یہ دکھیں ایک سائیکل لگی ہوئی ہے اور رائیڈ کر سکتے ہیں آپ اور یہ میرا خیال ہے زیادہ ڈائٹ کرنے سے زیادہ یہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس طرف ایک اور فوجی ٹرک کھڑا ہوا ہے اگر میں اس طرف سے آؤں تو یہ دیکھیں پانی کا نیچرل سے ایک سیٹ اپ بناتے ہوئے ویو سے دیا گیا آہستہ آہستہ اوپر چلتے ہیں یہاں سے آئیں اور یہ دیکھیں یہ سیڈی کوئی کنکریٹ کی نہیں بنی ہوئی ہے پتھروں کو یہ ایجسٹ کیا گیا اور اس کو ایجسٹ کر کے سیڈی بنائے گئی ہے یہ وہ آٹ ہے یہاں سے بیٹھ کے آپ پورا ویو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں یہاں پر ان کے ہٹس بھی بنے ہوئے ہیں آئیں ذرا آجیں چلتے آجیں یہ ان کی ریش بنی ہوئے جس کی طرف میں نے شاندی کرتا تھا کہ ایسی سیٹنگ بنی ہو نیچے یہ کہ یہاں پر جب لوگ رہے ہیں تو ان کو خوبصورت ویو بھی ملے اور سارا لوکل آپ کو ہیریٹیڈی نظر آئے یہاں کروم کھولیں گے وڈن ہٹ لکڑی کے ہٹ بنے ہوئے اور اس کے اوپر سارا جس طرح وہ گوروں کی بیلڈنگز ہوتی ہیں اس طرح کا انٹیریئر کیا گیا اندر چلتے ہیں اگر لائٹ ہوئی تو بہت اچھا ہوئی یہ اس ہٹ کی چھت ہے اور اس چھت کو اس اندھا سے بنیا گیا ٹپٹی نہیں ہے اندر سے اسی طرح یونیک انٹیریئر کرتے ہوئے یہ دیکھے ساتھ کیا کچھ انہوں نے کارنی ڈالا ایکسٹرا آپ کے پاس میٹریس ہیں نیچے وڈن فلور لگا ہوا ہے اور یہ ان کا ماسٹر بیڈ ہے اس طرف انہوں نے پورا ایک نقشہ لگا دی ہے اور سامنے اوپر اگر دیکھیں ہر چیز ایک ایسی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایسی رہائش اور ایسا سٹ آپ کہیں بھی آپ کو مجھے اثر نہیں ہوگا اور اس ہٹ کے ساتھ واش روم اٹیچ کا مجھے آپشن جنسی ہے وہ اگر میں چیک کروں اگر ہے کہ نہیں ہے اور ہم دیکھیں درہ دیکھیں وہ دور ہے یہ کیا چیز ہے سیمپل سیٹنگ بنی ہوئی ہے وہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں اٹیچ واش روم کی آپشن نہیں ہے باقی بڑا خوبصورت اور یونیک سا سیٹ اپ ہے انگیٹھی لوکل ترز کی بنی ہوئی ہے یہاں پر کوئلے لگا کر اس میں رات کو انگیٹھی چلتی بھی رہے تو آپ کو کم از کمی شونی اور تقلی کے اس کا اگزاسٹ اوپر موجود ہے ایلی ڈیو گیرا لیٹرس ٹکنالوجی اور لوکل رینامس کو جو اس ملانے کا میرا خواہ تھا وہ اس شخص نے پورا کیا ہے جس نے بھی بنایا ہے باہر سے واش روم ہے اور اس میں ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ دیکھے کہ انہوں نے پتھر کو کھاٹ کئی واش ویسن بنایا گیا ہے اور پیورلی یہاں پر جو لوکل جس طرح کے واش روم ہوتے ہیں ایسی ساری تھیم رکھی گئی ہے نیچے بھی کوئی فرش اس طرح نہیں لگا ہوا کہ کہیں بھی آپ کو سیمٹ کا ٹائل کا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ یہاں پر استعمال ہوئی ہو سارا لوکل سٹ اپ ہے لیکن اس کے ساتھ لیکسری بھی موجود ہے اور یہ جس جو اتنی چیزیں بھی ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلکر ریل میں ہیں کوئی فیک یا اس کے اندر کوئی ہم نے استعمال نہیں کیا ہے ٹکنیک نہیں استعمال کیا ہے اوپن وائرنگ ہے جو کہ یہاں پر لوکل لوکوں کے گھروں میں ہوتی ہے اور وائرنگ سے مراد پائے فٹنگ کی بات کر رہا ہوں ٹیشو انگلیش کم بورڈ باقی ہر چیز ایسی ہے جو کہ آپ کی آج کی ضرورت ہے تو ساتھ یہاں پر چھوٹا سا ایک کیمپ بھی لگایا گیا کہ آپ کیمپنگ کرنا چاہیں تو کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں باقی دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی ان کی کافی ساری پرابٹی موجود ہے اور کام ہو رہا ہے مزید ہٹس بھی بن رہی ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی جب وقت گزرے گا اور یہ اس کو ایک بانڈری لینڈ لگا کے اس کو بڑا سیکیور بھی کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیا رکھا ہوا ہے یہ خود مجھے نہیں پتا ہے لیکن ڈیکور کمال کا ہے زبردست ڈیکور تین ہٹس بھی بنائی ہیں انہوں نے جو کہ اس ہٹسے مختلف ہے تھوڑے سے لیکن بیسک انگریڈینٹ ان کا یہ ہی ہے لیکن اس میں پتھر کا استعمال تھوڑا سا زیادہ اس طرح کا کہ اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق وہ فرنش زیادہ ہے اور یہ زیادہ فرنش ہے اور چھوڑی سی زیادہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ لیکشری ٹچ دیا گیا ہے ابھی میری عمد نہیں ہے کیونکہ وہ بورٹ ٹاپ ہے اور یہی پیدر راستہ ہے اور میں تھکا ہوں اور بہت سا ٹاپ سے یہ جو ریسٹرینٹ بنا ہے بڑوائی میں اگر آپ نرانوالی سیڈ سے آتے ہیں تو بڑوائی انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پہ ہے اور اگر آپ بہت سا ٹاپ سے آتے ہیں تو بڑوائی بزار کا جو بریج ہے انڈ پہ وہ کراس کرتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ آئے گا نیچر قدرتی جو سینز ہیں وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے خوبصورتی انتہا کی ہے ٹاپ پلیس ہے ویوز ابردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہر چیز نیچرل انداز سے بنائے گی ہے جو پبلک ٹائلٹس بنے میں خالی صرف ان کو ہی آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت کے ساتھ یہاں پر جو قدرتی سٹرکچر تھا اس کو ریوائی کیا گیا ہے یہ پتھروں کے ساتھ ٹائلے لگانے کے بجائے پتھر لگائے گئے ہیں اور بڑا وی وی آئی پی سٹ اپ یہاں پر بنایا گیا ہے جب بھی آئیں ضرور یہاں پر وزٹ کریں آپ کو یہاں پر قدرتی خوبصورتی جنسی ہے اور یہاں کا ہیریٹیج یہاں کی جو کلچر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور یہاں کی مقامی جو سوگاتیں وہ آپ کو نظر آئیں گے جی دوستو اس وقت میں اس ہیوی بائٹ پر بیٹھا ہوں جو کہ اسی دی ایڈوینچرز کے نام سے جو سٹ اپ بنایا ہے اس کے اندر موجود ہے اور ابھی بس میں سمجھ لیں کہ میری جو بائیک رائیڈا وہ شروع ہونے والی ہے لیکن یہ بائیک رائیڈ آپ کر نہیں سکتے ہیں یہ صرف یہاں پر ڈیکور کرنے کے لیے سیٹنگ بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں کے جو آنر ہے ان کا اپنا جو کسی کہتے ہیں سین کلیکشن ہے اور وہ ساری کلیکشن اٹھا کے یہاں پر لے کے آئے ہوئے ہیں لیکن آپ یہاں پر آئیں اور اگر آپ یہاں کھانا کھاتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ اس کے ساتھ اس قسم کی پکچرز بھی بنا سکتے ہیں جس طرح کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں کہ ان کا آگے فوڈ کوٹ جو بنا ہوئے جسے ڈیننگ آل کہتے ہیں وہ کیسا آپ پر کھاتے ہیں ایک ڈیننگ آل بنا ہوئے یہ آپ کو وزٹ کراتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی پوری طرح انہوں نے میں ایک چیز جو مجھے خوشی ہے کہ کسی قسم کی انہوں نے جو کنکریڈ کی سیٹنگ ہے وہ انوارڈ نہیں کی ہے ٹوٹل لکڑی کا اس کا آوٹر بنا ہوئے اور اس کے اندر یہاں پر ڈیننگ ٹیبل جو بنے ہیں وہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور لکڑی کے بنے ہوتے ہیں لیکن جس طرح کا انہوں نے بنے ہے یہ بڑا یونیک آئیڈیا ہے اور جس میں درخت کو کارڈ کر اس کا ٹاپ بنایا گیا ہے دو پیسیز چھوڑ کر اسی طرح اگر ہم بات کریں چیرز کی تو یہ کسی سکول کی چیر نہیں ہے یہاں پر یہ جو ڈیننگ ہال بنا ہے ایڈونچرز کا اس کی چیر ہے یہ جو رسے پڑے ہیں اس سے کسی نے لٹکنا نہیں ہے بلکہ ایک بڑا یونیک آئیڈیا بنا ہے جس میں آگے ساتھ لائٹن لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے اور ریسپشن ہے اور ریسپشن کاؤنٹر میں یہ ان کا سٹاف موجود ہے اور یہ ایک ذرا باہر آئیں آپ لے کے یہ جو آرڈر پیٹ ہے یہ بھی آپ نے بڑا یونیک ہے یہ دیکھانی ہوگا یہ آپ آئیں باہر آئیں ذرا یہاں پر یہ دیکھیں جساں کاؤ بوائی کی انٹری نہیں ہوتی ہے اس طرح کی دروازے سے انٹری کی ہوئی ہے ایک کمی جو رہ گئی ہے وہ میں ان سے ضرور کہوں گا کہ اس کاؤ بوائی کی کیپس پہنی ہونی چاہی ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ ڈیری دیکھیں ان کی اور یہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے یہ بھی لکڑی کا منہ ہوئی ہے اور یہ بڑکل یونیک چیز ہے یہ بھائی سب میرے پاس آ رہے ہیں اسلام علیکم جی سر ادھر آئے نا ذرا تھوڑا سا ویو ذرا آپ کو بڑا خوبصورت سکھ کر کے ہم نے پیچ کرنا ہے اچھا سر آتا گوڑی نیم سر کیا آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ میں تھوڑا سا تعرف کرا دوں اکیل بھائی ہیں عام لحظوں میں ہم کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے تو یہ دیوانہ اور مستانہ بندہ جس نے یہ آئیڈیا لانچ کیا ان سے پوچھتے ہیں باری کہتے ہیں جی اکیل بھائی بتائیں یہ کیا آپ کے ذہن میں بات ہے میں جی ایک پروفیشنل ریسر ہوں تو ہم لوگ خود جب ریس کے لیے جاتے تھے کبھی صرف رنگا اور ادھر ادھر نورت میں آتے تھے تو ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ بہت ساری جگہ بنی ہوئی ہیں لیکن نیچر کے قریب اس طرح سے کوئی ایسی فسیلٹی نہیں ہے کہ جہاں جب آپ انٹر ہو تو آپ کو ایسے لگے کہ آپ اس ویلی جیسی خوبصورت جگہ کے اندر انٹر ہو گئے ہیں ای بلیو کاغان ویلی جو ہے وہ پاکستان کے نورت کا ایک سب سے خوبصورت حصہ ہے جتنی بیوٹی کاغان ویلی کے اندر ہے کنہار ویلی کے اندر ہے شاید ہی کسی اور جگہ پر ملتی ہو تو پھر آئی تھوارٹ کہ جہاں لوگوں کو کھانا بھی مل سکے جہاں لوگوں کو لیونگ بھی مل سکے اور لوگ جو ہیں ساتھ اپنی نیچر کو بھی انجوائے کر سکے تو اس سے پھر میں نے تھوڑی سے ایک چھوٹی سی جگہ لی اور اس میں ایک ہٹ بنایا وہ بنایا اور ماشاءاللہ پھر مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کو اور ڈیویلپ کرنا چاہیے تو پھر اس طرح میں نے یہ کلیفز دیکھی اور ان کلیفز کو ہم نے ویسٹ نہیں کیا جو کلیفز جیسے تھی جو گرین ایریا جیسے تھا اس کے اوپر ریسرچ کی اور سوچا ڈرو کیا کہ کیسے اس کو ہم اس کی جو نیچرل لک ہے اس کو الائیو رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم نے وہ کلیفز کے اوپر یہ ہٹس بنائے اور یہ گرین ایریاز بنائے وارٹر پلیسز بنائے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو کنہار بھیلی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی جگہ ماشاءاللہ وہ بن کے نکھرائیے باقی جو فیڈ بیک ہے وہ آپ بھائی سب دوست دیں گے آپ لوگ بتائیں گے کہ جو ہماری ایفرٹ تھی وہ اس قابلت ہے یا نہیں جب آپ ایک چیز میں آپ سے ایک پوزنا چاہوں ساکر مجھے بتا دیں کہ اس سیزن میں آپ نے شروع کیا ریسپانس کا ساتھ ہے جی ہم نے 15 آگست کو ماشاءاللہ لانچ کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ فیڈ بیک ہمیں اچھا مل رہا ہے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں رک رہے ہیں ہم کسی کو روک نہیں رہے پچرز لے رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں جو مین چیز تھی ہماری ریسٹورنٹ کو لانچ کرنے کی کہ فوڈ لوگوں کو پسند آیا اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ فوڈ کا ٹیسٹ کوالٹی وہ جو ہم نے سوچی تھی اسے بھی اچھی ماشاءاللہ جی ہمارے منیو میں سٹیکس ہیں پاستاز ہیں کانٹینینٹل میں چائنیز میں تھائے میں پاکستانی باربی کیوں میں ٹراؤٹ ہم سرف کر رہے ہیں ٹراؤٹ سوپ سرف کر رہے ہیں اور اسی طرح ٹراؤٹ کے اندر تین چار اور بھی ڈشیز ہیں سٹیک ٹراؤٹ سٹیک سرف کر رہے ہیں باقی منیو میں چیزیں ساری رکھی ہیں وہ جو ملکہ کم ڈشیز رکھی ہیں تاکہ وہ اس کی کوالٹی ڈیلیور ہو سکے ہم سوڑی ایٹھاؤزن پلس سرویس چارجز چارج کر رہے ہیں ابھی فور دس سیزن نیکسٹ یئر باقی کے ہٹس لانچ ہو جائیں گے تو پھر ابھی ڈیفائن ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم صرف ہٹ نہیں دے رہے ہیں ہم پورا ایریا دے رہے ہیں آپ کو ساتھ میں بان فائر پلیس ملے گی لاؤنج ملے گا کچن مل رہا ہے ساتھ میں ایک کیمپ لگاوا مل رہا ہے اس میں چار لوگ روم کے اندر رہ سکتے ہیں اور بڑے بیڈ کے علاوہ ہم نے ساتھ دو فولڈنگ بیڈز دیئے ہیں اور فولڈنگ بیڈز بھی ہم نے آپ کو ایسے میٹرسز نہیں دیئے ہم آپ کو فولڈنگ بیڈز دے رہے ہیں کہ آپ لکڑی کے اوپر اپنا میٹرس رکھیں اور پھر سوئیں اور پھر اس کے بعد سچ پرسند فیملی آپ کی آرام سے اس کے در ایڈجس ہو سکتی اور وہ تقریباً سمجھ لیں کہ آدھا کنال جگہ بن پی ہے جس کے اندر ہم نے وہ ایک ہٹ بنائے تینکیو سو میک